اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز طالبات شاہ نام اسلام ابو الاسر حفیظ جالندھری کا اردو ناتیہ تاریخ کا بے مثال کارنامہ ہے جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کو منظوم کیا گیا ہے اس میں شاعر قرعہ عرض پر انسان زندگی کے ظہور سے شروع ہوتا ہے اور حضرت آدم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دیگر آبا و اجداد سے ہوتا ہوا رسول پاک کے ظہور پھر بیست رسول حجرت اور جنگ احزاب تک کے واقعات رقم کرتا ہے اسے شاہ نام اسلام کی جلد اول سے ماخوز ایک نات جو ہماری درسی کتاب میں شامل ہے آج ہم اس کا مطالعہ کریں گے صفحہ نمبر اسی ناتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حفیظ جالندھری نات کے لغوی معنی لغوی لغت سے منصوب اصلی تو نات کے لغوی معنی تو تاریخ کے ہیں مگر استعلاح میں استعلاح کی معنی ہوتی ہے دوسری معنی مقرر کرنا اتفاق کرنا تو استعلاح میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدہ سرائی کو نات کہا جاتا ہے اس صلف شعری کا آغاز عربی زبان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہوا اور حضرت حسان رضی اللہ عنہ بن ثابت اور حضرت قعب رضی اللہ عنہ بن زہر جیسے مشہور صحابی شورہ نے اس صلف کو خوب پروان چڑھایا عربی فارسی سے ہوتی ہوئی یہ صلف اردو میں آئی اور کافی مقبول ہوئی نات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ و توصیف کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے واقعات بھی بیان کیے جاتے ہیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت واقعہ میراج وغیرہ آپ کو یاد ہوکا کہ آپ نے دستوی جماعت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تائف کے سفر پر مشتمل نات پڑھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیم کے ذریعے مسلمانوں کو حقیقی معبود کی عبادت کا سبق دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج کے پچھڑے ہوئے لوگوں کو ان کی پرہیزگاری کے سبب اونچے مرتبے پر بٹھایا امیر غریب غلام آقا سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے برابر کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لائے اس نے ظالم بادشاہوں کی حکومت ختم کر کے انصاف پسند حکمرانوں کو عوام اور خواست میں مقبول بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی پیروی سے معاشرے میں بڑی تبدیلیاں آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی نام نامی مشہور نام فرشتوں کی دعا اور ازان کے کلمات میں گوجتا رہتا ہے خود اللہ نے قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کی اور آج صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی تاقید فرمائی ہے جان پہچان حفیظ جالندھری چودہ نویمبر سن انیس سو کو جالندھر میں پیدا ہوئے ان کے والد مولوی شمس الدین حافظ قرآن تھے حفیظ نے پہلے قرآن حفظ کیا بعد میں انگریزی تعلیم حاصل کی انہیں بچپن ہی سے شیر و شاعری کا شوق تھا انہوں نے غزلیں نظمیں اور گیت لکھے ہیں شاہ نام اسلام نے ان کے شہرت میں اضافہ کیا یہ ایک طویل نظم ہے اور اس نے اسلامی تاریخ کو منظوم کیا گیا ہے پہلے ہی ہم نے جان لیا حفیظ جالندھری کا انتقال اکیس دسمبر سن انیس سو بیاسی کو لاہور میں ہوا ان کی مشہور کتابیں نغمہ زار سوز ساز تلخابہ شیری وغیرہ ہیں تلخابہ تلخ مانے کڑوا آب مانے پانی تلخابہ کڑوا پانی اور شیری مانے میٹھا شروع کرتے ہیں نات محمد مصطفی مہرے سی پہرے عوج عرفانی ملی جس کے سبب تاریخ ذروں کو درخشانی کیا ساجد کو شہدہ جس نے مسجود حقیقی پر جھکایا عبد کو درگاہ معبود حقیقی پر دلائے حق پرستوں کو حقوق زندگی جس نے کیا باطل کو غرق موج شرمندگی جس نے حلاموں کو سریر سلطنت پر جس نے بٹھلایا یتیموں کے سروں پر کر دیا اقبال کا سایا گداؤں کو شہنشاہی کے قابل کر دیا جس نے غرور نسل کا افسون باطل کر دیا جس نے وہ جس نے تخت اوندھے کر دیئے شاہان جابر کے بڑھائے مرتبے دنیا میں ہر انسان سابر کے دلائے جس نے حق انسان کو دلائے جس نے حق انسان کو آلی تباری کا شکستہ کر دیا تھوکر سے بت سرمایہ داری کا وہ جس کا ذکر ہوتا ہے زمینوں آسمانوں میں چرشتوں کی دعاوں میں موجزن کی ازانوں میں وہ جس کے موجزے نے نظم حسی کو سوارا ہے جو بے یاروں کا یارہ بے سہاروں کا سہارا ہے سنا خان جس کا قرآن ہے سنا ہے جس کی قرآن میں اسی پر میرا ایمان ہے وہی ہے میرے ایمان میں آئیے مانی جانتے ہوئے نشار کی تشریح کر لے پہلا شیر ہے محمد مصطفی مہرے سپہرے آوج عرفانی ملی جس کے سبب تاریخ زروں کو درخشانی مہر مانے سورج کمر کا اپوزٹ متزاد لفظ ہے کمر مانے چاند مہر مانے سورج دوسری مانی ہے مہربانی محبت الپت سپہر مانے آسمان آج مانے بلندی اونچائی اور عرفان مانے پہچان تمیج علم اب زیرے اضافت کی ترکیب سے ان چاروں الفاظ کو جوڑ کر یوں کہا گیا مہرے سپہرے آجے عرفانی جس کا مطلب ہوا عرفان اور عرفان یعنی اللہ تعالیٰ کے وجود کی سمجھ عرفان کے بلند آسمان کا سورج مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درخشانی یعنی شمک دمک آب و تاب شاعر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو مہر یعنی سورج کہتا ہے اور یہ کس آسمان کا سورج ہے اللہ کے وجود کو پہچان لینے کے آسمان کا یعنی اللہ تعالیٰ کو پہچاننا اس کے وجود کو تطلیم کرنا ایک بلند آسمان کی مانند ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آسمان کے سورج ہیں اور سورج کیا کرتا ہے سورج دنیا کے کائنات کے ہر ذرے کو روشن کرتا ہے تو اس سورج نے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریک ذروں کو درخشانی بخشی تاریک ذروں کو روشن کر دیا اب تاریک ذروں سے کون مراد ہو سکتے ہیں تاریک ذرے یعنی وہ لوگ جو اللہ کو نہیں جانتے تھے اس کے وجود کو نہیں پہچانتے تھے اور لاعلمی کے کفر و شرک کے اندھیروں میں پڑے رہتے تھے ان تمام لوگوں تک اللہ کے وجود اس کی وحدانیت اس کی قدرت غرض اللہ کی تمام صفات کا علم پہنچایا اور اللہ کے پیغامات اس کے احکامات لوگوں تک پہنچائے اور بندوں کا تعلق خدا سے جوڑ دیا دوسرا شیر کیا ساجد کو شہدہ جس نے مسجود حقیقی پر جھکایا عبد کو درگاہ مابود حقیقی پر ساجد سجدہ کرنے والا فائل ہے فائل یعنی کام کرنے والا شہدہ منعاشک دیوانہ عشق میں دوبا ہوا مسجود مسجود معنے جسے سجدہ کرے سجدہ کیا ہوا حقیقی معنے اصلی مسجود ہے حقیقی وہ ذات جو اصلی ہے حقیقی ہے جسے سجدہ کرنا چاہیے عبد معنے بندہ غلام عبداللہ اللہ کا بندہ عبدالرحمن رحمان کا بندہ غلام جمع ہے عباد معبود یہ بھی مفعول ہے یعنی جس کی بندگی کی جائے جس کی غلامی کی جائے جس کی عبادت کی جائے تشریح کر لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کرنے والے کو یا سجدہ کرنے والوں کو حقیقی معبود کا اور حقیقی معبود یعنی اللہ تعالیٰ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کا شہدائی بنا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں اور غلاموں کو صرف ایک درگاہ صرف ایک دربار میں سر جھکانے کی تعلیم دی اور وہ دربار یا وہ درگاہ حقیقی معبود کی درگاہ ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحدانیت کی اللہ ایک ہے رب ایک ہے یہ تعلیم دی اس کے سیوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اس کے در کے سیوا کسی اور در پر سجدہ نہیں ایسی تعلیم دی کفر و شرک کا خاتمہ کیا بدھ پرستی پر روک لگائی اور تمام مومن بندے اس مسجود حقیقی یعنی اللہ کے عشق میں ڈوب گئے اس کے شہدائی بن گئے تیسرا شیر دلائے حق پرستوں کو حقوق کے زندگی جس نے کیا باطل کو غر کے موج شرمن دگی جس نے حق مانے سشا حق حق اللہ کو بھی کہتے ہیں حق پرست مرکب لفظ ہے پرست کا لاح کا لگا ہے یہاں پر جس کے مانے ہو گئی خدا کا پرستار اور دوسری مانے سچا باطل حق کا اپوزٹ ہے زد ہے جس کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ حق یعنی سچ باطل یعنی جھوٹ غرق ڈوب جانا غرق ہونا موج مانے لہر موج شرمندگی شرمندگی کی موج شرمندگی کی لہر میں ڈوبا ہوا سمجھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق پرستوں کو اللہ کی عبادت کرنے والوں کو زندگی کے حقوق دلائے تمام انسان اصل خلقت کے اعتبار سے برابر ہیں سب اللہ کی مخلوق ہیں کوئی پیدائشی حقیر اور پیدائشی شریف نہیں کسی میں کوئی اچھ نش نہیں کالے گورے ہندی عربی ایک درجہ اور ایک طرح کے حقوق اکنے والے انسان ہیں ہاں اگر بڑائی اور برطری کا کوئی میار ہے تو صرف تقوی اور پرہیز گاری ہے قرآن حکیم کی ان تعلیمات کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ماننے والوں کو زندگی کے حقوق دیئے جس کے سبب باطل شرمندگی کی موج میں دوب گیا مراد اونچ نیچ ذات پار رنگ و نسل کا فرق کرنے والے انتہائی شرمندہ ہو گئے اور باطل کا خاتمہ ہو گیا اور حق اور باطل کی جنگ میں ہمیشہ باطل کی ہی ہار ہوتی ہے چوتھا شیر تشریف سمجھ سمجھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے غلاموں کو حکومت کے تخت پر بٹھا دیا اس دور کے رواج کے مطابق کوئی فرد یا افراد اگر وہ غلام بنا لیے جاتے تو مرتے دم تک وہ غلام ہی رہتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے غلام کے حقوق بھی دلوائے حتیٰ کہ غلام بھی حکومت کا تخت و تاج سنبھال لگے انہوں نے یعنی آپ صلی اللہ علیہ نے قیدیوں اور غلام کے ساتھ حسن سلوک کی تاقید کی غلام کو غلام نہ کہنے کی تاقید کی غلام غلاموں کی غلطیوں کو معاف کرنا بڑے عجر کا کام ہے یہ بات بتائی خطہ اور گناہوں کے کفارے میں غلام آزاد کرنا چاہیے یہ تاقید کی سورج اور چاند گہن کے وقت تو غلاموں کی آزادی کا پروانہ دینے کے لئے کہا غرص کئی حقوق غلاموں اور یتیموں کے لئے وضع کیے جن کے روح سے سماج کے اس طبقے کو جسے پچھڑا ہوا سمجھا جاتا تھا اور یتیموں کو آگے بڑھنے اور اوپر اٹھنے میں تقویت ملی ان کی پرہیز کاری کے سبب انہیں اونچے مرتبے ملے یعنی آلہ و ادنا کی تمیز مٹ گئی پانچوہ شیر گداؤں کو شہنشاہی کے قابل کر دیا جس نے غرور نسل کا افسون باطل کر دیا جس نے گداؤ مانے پقیر افسون یعنی جادو سہر باطل کر دینا ختم کر دینا مٹا دینا گداؤ اور شہنشاہی ایک دوسرے کے بلکل اپوزیٹ الفاظ ہیں گدر فقیر کو کہتے ہیں اور شہنشاہ شاہوں کے شاہ کو تو آپ صلی اللہ علیہ نے اس فقیری اور بادشاہی کے فرق کو بھی مٹا دیا کیونکہ دین اسلام کی تعلیمات کی روح سے تمام انسان برابر ہیں کسی میں کوئی فرق نہیں خواہ ان کے درمیان دنیاوی اعتبار سے کتنا ہی بڑا فرق کیوں نہ ہو اصل برطری وفاقیت اللہ تعالیٰ کے خوف اور نیک عامال کی بنیاد پر ہے جیسا کہ فرمان الہی ہے کہ تم میں سے معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہے پس اس کی روح سے فقیر بھی شہنشاہ ہو گئے شہنشاہ ہی قابل ہو گئے اور جو لوگ آلہ نسل سے تعلیمت یا غرور میں مبتلا تھے ایسے متقبر لوگوں کا غرور خاک میں مل گیا ان کے آلہ نسب ہونے کا جادو ختم ہو گیا اور یہ سب کس نے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے چھٹا شیر وہ جس نے تخت اوندھے کر دیئے شاہان جابیر کے بڑھائے مرتبے دنیا میں ہر انسان سابیر کے شاہ کی جمع شاہان اور شاہ مانے بادشاہ شاہان جابیر ظلم کرنے والے جبر کرنے والے بادشاہ سابیت سبر کرنے والا مرتبہ یعنی احدہ منصب حضور پاک نے ظالم و جابر بادشاہ کے تخت انتھے کر دیئے اور ہر سابیر انسان کا رتبہ دنیا میں بڑھا دیا اور سبر و تحمل کی مثال خود حضور نے قائم کی اعلان توہین کے بعد ساری اعلان توہید کے بعد اللہ ایک ہے اس کے اعلان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بت پرستوں نے جن جن طریقوں سے ستایا اس کی طویل اور درد ناگ دارستان سیرت کی تمام کتابوں میں موجود ہے راستے میں چلتے وقت جس میں اتھر پر پتھروں کی بارش کی جاتی راستے میں کانٹے بچھائے جاتے جس میں اتھر پر نجاست ڈالی جاتی غرض ہر طرح کے ظلم آپ پر ڈھائے گئے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خسن اخلاق اور صبر و تحمل کی اندہ مثال پیش کی اور ان ظالم بادشاہوں ان ظلم کرنے والے لوگوں کو معاف کر کے ان کے ظلم جبر کا خاتمہ کر دیا اور ظلم کے مقابلے میں صبر انسان کی بڑی طاقت ہے اس کی امدہ مثال پیش کی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ صبر کرنے والوں کا رتبہ بڑھ گیا اور صبر کرنے والے ان صاف پسند حکمرانوں کو عوام اور خواس میں مقبولیت حاصل ہوئی ساتھوہ شیر دلائی جس نے حق انسان کو آلی تباری کا شکستہ کر دیا ٹھوکر سے بچ سرمایہ داری کا آلی تبار یعنی اونچے درجے کا سرمایہ داری مانے سرمایہ رکھنا امیری مال داری تشری انسان آلی تبار ہے یعنی ہر انسان آلہ رتبے والا ہے اونچے رتبے والا ہے یہ حق آپ صلی اللہ نے تمام انسانوں کو دلایا اور سرمایہ داری کے امیری کے بچ کو ٹھوکر مار کر توڑ دیا شکستہ کر دیا سرمایہ داری کو یہاں بچ کہا یعنی سرمایہ داری کو بچ سے استیارہ کیا گویا سرمایہ داری کی پوجا ہوتی تھی مالداروں کی پوجا ہوتی تھی اور غریبوں کو روندہ کچھلا جاتا تھا تو امیری اور غریبی کے نام پر انسانوں میں جو فرق قائم تھا آپ صلی اللہ نے اس فرق کا خاتمہ کر دیا ان چار پانچ اشار میں شاعر نے آپ صلی اللہ کی تعریف کرتے ہوئے یہ باتیں بتائیں کہ غلام اور ازاد کے فرق کو رنگ اور نصر کے فرق کو امیر اور غریب کے فرق کو آپ نے اپنی تعلیمات سے مٹا دیا اور ظلم اور جبر کے مقابلے صبر و تحمل فوقیت رکھتا ہے اس بات کی ترغیب دلائی آٹھو آشیر وہ جس کا ذکر ہوتا ہے زمین و آسمان میں پیرشتوں کی دعاوں میں معزن کی ازان میں تشریف دونوں جہانوں کے سردار سرور کونین کا ذکر نہ صرف زمین پر زمین کی مخلوقات کرتی ہیں بلکہ آسمان والے بھی کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پیرشتوں کی دعاوں میں ہوتا ہے اور اس عظیم المرتبت عظیم الشان خاتب النبیین و مسلین کا ذکر معزن بھی اپنی ازانوں میں کرتے رہتے ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہما وقت لگاتار زمین و آسمان میں ہوتا ہی رہتا ہے زمین اور آسمان متعزاد لفظ ہیں اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس شیر میں سناتے ترزاد کی خوبی پائی جاتی ہے اگلا شیر وہ جس کے موجزے نے نظم ہستی کو سوارا ہے جو بے یاروں کا یارہ بے سہاروں کا سہارہ ہے موجزہ منک کرشمہ نظم ہستی ہستی مانے زندگی نظم کا مطلب تو ایسے ہم لوگ جانتے ہیں کلام موضوع کو گیتے ہیں نظم مانے سرطیب بھی ہوتا ہے نظم ضبط کی معنی میں بھی آتے ہے اور یہاں پر نظام کے معنی میں آیا ہے یارہ معنی زور ساکت خوصلہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے موجز نے انسانوں کی زندگی کے نظام کو سوارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پمزوروں کی قوت اور بے سہاروں کا سہارا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر البشر اور رحمت للعالمین کہہ کر مبعوث فرمائے گئے یعنی نبی بنائے گئے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں ایمان اور عقیدے کی درستگی و پختگی پیدا کی فرائض اور واجبات سے آشنا فرمایا لوگ جو انسانیت اور اخلاق کی بلندی سے گر چکے تھے اپنے حسن اخلاق سے ان میں یہ جذبات بیدار فرمائے کمزوروں کی قوت بے آر و مددگار کے معاون اور بے سہاروں کا سہارا بن گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ احسانات صرف ان کے عہد کے مسلمانوں کے لئے مختص نہیں بلکہ پوری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہیں اور قیامت کے روز بھی رہیں گے آخر شیر سناخا جس کا قرآن ہے سناخا جس کی قرآن میں اسی پر میرا ایمان ہے وہی ہے میرے ایمان میں سناخا تاریف پڑھنے والا تاریف کرنے والا سناخا تاریف باقی نیا لفظ کوئی نہیں ہے تشریف سمجھ لیتے ہیں اور نات کے اس آخری شیر میں شاعر کہتا ہے کہ قرآن جس کا سناخا ہے اور قرآن میں جس کی تاریف ہیں اس پر میرا ایمان ہے اور وہی میرے ایمان کا حصہ ہے اب قرآن سناخا ہے سے مراد قرآن تو اللہ ہی کا کلام ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ سبارک و تعالی نے قرآن پاک میں خود ہی اپنے حبیب کی تاریف بیان کی ہے قرآن سناخا ہونے کا کیا مطلب ہوا کہ اللہ سبارک و تعالی نے قرآن میں اپنے حبیب کی خود ہی تاریف بیان کی اور آر صلی اللہ علیہ سلم پر درود بھیجنے کی تاقید فرمائیں ترجمہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی اس پر درود و سلام بھیجو تو شاعر حق پر یعنی کلام الہی پر ایمان دکھتا ہے یہ اس کے ایمان میں شامل ہے اس طرح ہماری دوسری نظم مکمل ہوتی ہے اگلے لیکچر میں نئے موضوع کے ساتھ پھر ملیں گے تب تک کے لئے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ